یقیناً اس الیکشن میں جتنا ہندو کنسولیڈیشن بی جے پی کے پاس ہوا ہے اس کو کوئی انکار نہیں کہہ دا سکتا سی ایس ڈی ایس لوگ نیتی کا ڈیٹا ہے سر کہ پچھلی بار سے اب کی بار 37% سے 44% ہندو اوٹ بی جے پی کو ملا ہی ہے میں نے کہہ رہا ہندو اخبار میں لوگ نیتی سی ایس ڈی ایس کی ریپورٹ ہے ہمارے ملک میں ریلیجیس ڈیوائیڈ ہے اس سے کوئی انکار نہیں کہہ دا سکتا انڈی اے نے 51% ہندو اوٹ لیا ہے تو سر اگر آپ دیکھیں گے 80% کا 51% اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو 60% ہندو اوٹ ملا ہے اور دوسری بات سر یہ بات بلکل صحیح ہے کہ کانگریس کو نام نیحات سیکولر پاٹیوں کو ان کی زندگی میں ان کی پاٹی کی تاریخ میں اتنا مسلم اوٹ نہیں ملا جسنا اتنی بار ملا ہے بلکل ملا ہے اب ان دونوں کو سامنے رکھ کر آپ دیکھئے کہ میرا حال تو خز گئی رضیہ اندوں میں ہے میں بی ٹیم اور میں سی ٹیم ہوں جس کسی کو سوٹ کرتا تو میں ادھر بی ٹیم ان کو سوٹ کرتا تو میں ان کا بی ٹیم مگر یہ جو ڈیٹا آیا ہے اس سے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں یہ بڑی افسوسناک اور بدبختی کی بات ہے کہ ریلیجیز ڈیوائیڈ ہے اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس ایوان میں مسلمان جو کامیاب ہو کر آئے ہیں وہ پچیس چار پرسنٹ اور بی جے پی کے پاس تین سو سے زیادہ عراقین پارلیمان ہے وہ اس بات کا اقرار نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس ایک بھی مسلمان نہیں جیت کر آیا مگر اس کے باوجود بھی آپ کو ٹیپل تا لاک مسلم خواتین سمدردی ہے مگر ہمدردی تو کامیابی میں دکھنی چاہیے تھی سر چہتی بات سر چہتی بات سر صدر جمہوریہ نے نکاح حلالہ کی بات کی میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کون ایسے ناخص جاہل لوگ بیٹھ کر یہ خدمہ تیار کرتے ہیں اسلام میں نکاح حلالہ کوئی نام کی چیز میں صرف نکاح ہے اور ان قابل لوگوں کو بتائیے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد جب نکاح ٹوبتا نہیں ہے تو حلالہ کیسے ہوگا تو کم سے کم اگر مزاق بھی کرنا ہے اچھی طریقے سے کریے کیونکہ اب غلطی تو اتنی ہوتی ہے اتنے غلطیاں ہوتی ہیں مگر اگر آپ صرف حسد کی بنیاد پر بغض کی بنیاد پر تنگ نظری کی بنیاد پر یہ باتیں کریں گے تو مزاق آپ کا اڑ رہا ہے سر بات ہوئی پرائیم منسٹر نے بات کہی صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہم ہندوستان کیوں فائی ٹریلینڈ ڈالر کے اکانومی دوہزار چوبیس تک بنائیں گے اس میں بات ہوئی سب کا بشواس کی کہ سٹرانگ سیف پراسپرس اور آل انکلوزف انڈیا بنایا جائے گا ہم بھی چاہتے ہیں مبارک بات ہو آپ کو مگر آپ مجھے بتائیے سر اگر ہر ایک مہینے میں یا دو مہینے میں کسی ایک مسلمان کو لنچ کیا جائے گا توپی کے نام پر مارا جائے گا گائے کے گوشت کے نام پر مارا جائے گا اس کو چوری کے نام پر مارا جائے گا اس کی جان کو گر لیا جائے گا آپ بتائیے کیسے آپ ہندوستان کی دوہزار چوبیس تک فائی ٹریلینڈ ڈالر کے اکانومی کیسے کر پائیں گے آپ کہ آپ چودہ پرسنٹ عوام کو ماب لنچنگ کے نام پر مار مار کر پانچ ٹریلینڈ ڈالر کے اکانومی بنا پائیں گے نہیں بنا پائیں گے آپ چوتھی بات سر پانچی بات سر یہ کامیابی آپ کو ملی میں آپ کو مبارک بات دیتا اگر آپ کی کامیابی انڈین نیشنلزم پر ہوتی وہ نہیں ہوئی کیونکہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ آپ کی کامیابی ہندو نیشنلزم کو آپ میں جو فروغ دیا اس کا آپ کو فائدہ ملا میں نہیں مانتا میں مجھے نہیں معلوم کہ ای وی ایم ٹیمپر ہوئے نہیں ہوئے مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار چودہ سو انیس چودہ اب انیس سے چوبیس تک اکثریتی طبخے کی مجوریٹیرین کمیونٹی کے مائن کی آپ ٹیمپر کریں گے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ انڈین نیشنلزم اگر آپ فروغ دیں گے تو مابلن چین قتم ہو جائے گی سر آپ بتائیے کہ پلواما میں بلاسٹ ہوا کتنے انٹلیجنس بیوریو کے کتنے را کے آفیسرز کو آپ نے سسپنٹ کیا یہ ہم بھی تو دیکھیں نا سر کہ ہمارے گیرے بان میں اگر کمزوری ہے تو کیسے وہاں پر باوم بلاسٹ ہوا دیر سو یا پچاس کل آڈیس کیسے گیا وہاں پر دیر جاننا چاہتا ہے کہ پلواما میں کتنے آئیڈی کے آفیسروں کو آپ نے سسپنٹ کیا آپ نہیں بتا سکتے ٹرمپ نے ہم کو کیا دیا ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ایس فور ہنڈرڈ مسائل نہیں لے سکتے رشیہ سے ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ فائی جی تکنالوجی چین سے نہیں لے سکتے ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ایران سے آئل نہیں لے سکتے ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ آپ ڈیٹا نہیں رکھ سکتے ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہاولے ڈیویڈ سن موٹر سیکل آپ فری میں لے کر آئیے سر مجھے یقین ہے کہ آپ کا چپنینج کا سینہ ہے ٹرمپ سے کیوں ڈر رہے ہیں آپ ارے لات ماریے ٹرمپ کو ہم ایران سے آئل خریدیے ڈھائی ہزار کلڈ کا بوجھ ہندوستان کے عوام پر آئے دورا ہے آپ آئل نہیں کرے دیں ایران سے سب سے سست آئل ایران سے ملتا ہے اس دیش کو ضرورت ہے رشیہ کے سونڈڈ میزائل کی اعتراض کے پڑوشوں سے خطرہ ہے کون امریکہ ہم کو بتائے گا کہ سر میں ختم کر رہا ہوں سر ختم کر رہا ہوں جی ڈی پی ہمارے ایکس چیف ایکنومک ایڈوائزر کہتے ہیں فور پائنٹ فائف سچ کون بول رہا ہے سر ہماری انیمپلائیمنٹ چھ پرسنٹ مبارک ہو آپ کو آپ جیت گا الیکشن کس بنیاد پر جیتے وہ تو جیت جانتا ہے ہم بھی جانتے ہیں مگر چھ پرسنٹ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں سر کہ ہر اعتبار سے آج آپ کے سامنے ایک چیلنج ہے موقع ہے آپ اچھے کام کریں گے ہم بھی ساتھ دیں گے مگر آپ اچھا کام ہم ایڈیالوجی کی بنیاد پر کرنا چاہتے ہیں میں آخر میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ حکومت انڈین نیشنلزم پر چلے گی سمبیدھان پر چلے گی آپ کی ایڈیالوجی اس ملک کو کمزور کرے گی آپ کی ایڈیالوجی اور مابلنٹنگ مضافہ کرے گی شکریہ سر